بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں نے نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ خورم شہزار ناظرین ستارہ سال قبر لہور کی بادشاہی مسجد سے نالین پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوری کر لیا جاتی ہیں چوری ہونے کے بعد پھر پیر ایسے جعفری صاحب منظر عام پر آتی ہیں جو اعلان کرتی ہیں کہ جب تک نالین پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازیاب اور ان کو چوری کرنے والے ملزم گرفتار نہیں ہوتے تب تک وہ سیاہ لباس میں رہیں گے اور اپنے پاؤں میں جوتی نہیں پہنیں گے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کافی تقریبات میں عوام نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا ہے ان کا جو لباس ہے وہ بھی سیاہ ہوتا ہے تو ستارہ سال ہو چکے ہیں اور یہ کتیس جولائی کو اٹھارہ سال مکمل ہو جانے ہیں اس تحریک کو تو اب تک نالین پاک کیوں نہیں بازیاب ہو چکے کافی انہوں نے تحریک بھی اس کی چلائی ہے کافی ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں چیف جسٹس تک بھی یہ بات پہنچی ہے تو کیا وجہ بھی تک بازیاب کیوں نہیں ہو چکے اور ستارہ سال جو ہو چکے ہیں ان کے پاؤں میں کبھی کوئی کانٹا وغیرہ یا زخمی تو نہیں ہوئے ہیں لوگوں کا اکثر خیال ہے کہ یہ گھر میں جوتا پہن لیتے ہیں باہر ایسے ہی نظر آتے ہیں تو ان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ جوتا وغیرہ پہنتی ہے کہ نہیں کہ خالصہ تن جو ان کی تحریک ہے جو انہوں نے نعرہ لگایا اس کے اوپر وہ عمل پہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلامو غلامو رسول پاسم کا میں غلامو بڑی مہربانی میرے بھائی آپ آج اس غریب خانے میرے تشریف لائے ہیں میں تو کیا بتاؤں کیا بتاؤں اکتی جولائی دو ہزار دو کو بادشاہی مجد تبرکات گیالی سے عزور پاسم کے جو نلین پاک چوری ہوئے ہیں تو میں نے جب صبح کے ٹیم اٹھا ہوں تو نو بجے اخبار پڑھا ہے ہر اخبار میں نو کالمی آٹھ کالمی نو کالمی خبر لگی دو دن میں بلکل سرہ سرہ پہ تجاج تھا اپنے گھر میں تیسر دن آج کل وہ جو پاکستان علماء کونسل کے چیرمین آفز تیرمو شرفی تھے یہ گورنر پنجاب اور وزیر علیہ پنجاب کو مشیر تھے یہاں گڑی شہو تشریف لائے کہتے ہیں میں آواری ہوتل جاروں آپ نے جانا میں کہ مجھے بھی دعوت ہے میں جب وہاں گیا ہوں تو مفتی غلام سرور قادری اس دور کے مشرف دور کے صبحی وزیر اوقاف تھے تو روز نمہ پاکستان کی ٹیم نے ان کا گروہ کیا ہوا تھا ان کے خلاف نعرے بارے لگا رہے تھے تو ایک دم میں جوش میں آیا بات تو بڑی غلط ہے میں کہو ایک وزیر دا کتا چوری ہو جے تسی سارا پنڈ پھڑا دیں دے ہو بادشاہی مجد تبرگاہ کر لی تے حضور پاس ہم دے نہ لینے پاک چوری ہیں اسی دوران میں نے ایک جوتا اٹھایا ادھر سٹیج پہ پھینکا دوسرا جوتا اٹھایا ادھر وہ بھی سٹیج پہ پھینکا اور میں نے اپنا لباس جو وائیڈ لباس تھا میں دن میں تین دفعہ سوٹ بدلی کرتا تھا میں نے لباس اپنا تار تار کر لیا تو وہاں سے واری ہوتل میں اس ٹیم چار ایس پی ہوتے تھے کال چل گئی جی کوئی مولوی باغی ہو گیا کوئی دہشتگرد آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہاں پلسیں آ گئی وہاں سے میں روتا روتا چلاتا ہوا واری سے پیدل اسمبلی آل آیا اس وقت کے تیار آلم تھے ڈی ایس پی سیولین آج کل وہ اسلام آباد میں ایک آلمان آئی جی ہیں کیا ہے کیا نہیں مجھے نہیں پتا تو میں مجھے وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے ادھر گڑی شہولے ہیں آج زندگی کے مجھے اٹھارہ سال اکتی جولائی میں سیاہ لباس ننگے پہ سرہ پیت جا جاؤں اچھا کافی تحریر بھی آپ کی آئی آپ نے چیف جسیس پاکستان کی گاڑی کے آگے کی بھی آپ لیٹ گئے تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود کیا وجہ ابھی تک ملزم گرفتار کی ایسے آیا دیکھو نا زیاہ لک مرہوم کا جہاز پھٹ گیا بے نظیر بوتو شہید آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے اس کے بعد پاکستان میں بڑے بڑے ایمٹ ہوئے ہیں پروفیسر تیرال قادری کے جو جان نسار تھے کتنی بڑی تعداد میں وہ شہید ہو گئے ہیں جے ایٹی بنی ہے وہ بنا یہ بنا لیکن ابھی تک دیکھو نا وہ اتنے بڑے ایمٹ ہے ان کا بھی کچھ نہیں بنا میں تو پھر بھی ساکب نسار چیف جسیس پاکستان اللہ اس کی عمر دراز کرے وہ جہاں چلیسویں پہ جاتا تھا کئی کلخانی میں جاتا تھا کئی ولیمے میں جاتا تھا کسی شادی میں جاتا تھا کسی جنازے میں جاتا تھا میں اپنی فلیکس ڈالتا تھا تو ڈال کے ان کے آگے میں کھڑا ہو جاتا تھا آخر کار جب وہ سپریم کورٹ انہوں نے آنا شروع کیا تو میں ان کے گاڑی کی کبھی لیٹ جاتا تھا کبھی دروازہ پکڑتا تھا کبھی بونڈ وہاں کائیس پی بڑا پریشان ڈی ایس پی بڑا متعلقہ سچو انار کلی کہتا ہے پی صاحب ہماری نوکری کا مسئلہ آخر کار ایک دن میں انہا چلایا مجھے چیپ جسٹر سپریم کورٹ ساکوہ نصار نے اپنے دفتر سپریم کورٹ میں بلا لیا اس کے بعد کیا تحریک چلی کیا اس کے ریزلٹ کیا ایک ہفتے کا ٹیم دیا انہوں نے کہا جی محکمہ اوقاف کا منسٹر وزیر اوقاف سیکرٹری اس دور کے پورے عملے کو پیش کرو زندگی میں پہلی دفعہ ڈی جی تیہ رضا بخاری جو محکمہ اوقاف کا ڈی جی مذہبی مہور ہے میں اس کو قصور وارٹ رہتا ہوں اس لیے اٹھارہ سال میں ایک مسجد ایک دربار کا گلہ ٹوٹ جائے تو وہ فوری پورا سر یعنی کہہ سر آسمان تک لے کے چلے جاتے ہیں وہ جی گلہ ٹوٹ گئے تو یہ حضور پاسم کے نلینے پاک چوری ہیں اس نے آج دیکھ زندگی میں کوئی میٹنگ کوئی اجلاس اس نے کچھ نہیں بلایا میں اس لیے سرہ پہ اتجاج ہوں جب تک میرے دم میں دم ہے اب 31 جولائی جو آ رہی ہے میں انشاءاللہ نہ پریس کلب بیٹھوں گا نہ اسمبلی آل بیٹھوں گا میرا ایوان اقاف کے بعد دھرنا ہوگا تاریخی ہوگا جب تک سیکٹی اقاف منسٹر مجھے یقین دہانی نہیں کرائیں گے اور میرا میں ادھر بھی دھرنا دوں گا اور ان دونوں منسٹر سیکٹی اقاف کی ریشگاہ کے بار بھی میں دھرنا دوں گا اچھا یہ بلیک سوٹ آپ پہنتے ہیں جوتا نہیں پہنتے تو کبھی آپ کو کوئی پاؤں وغیرہ کبھی زخمی نہیں ہویا آپ اتنے ایوان میں جاتے ہیں میں بلیک اس لیے کہتوں لوگ مجھے شیعہ کہتے ہیں لیکن میرا شیعہ سنی حتاد ہے پاک اران دوستی کے زندہ بات کے میں نعرے لگاتا ہوں اور میں وہ سنی ہوں میں خاجہ ہوں سرگودہ بلوال بیرے شہر کا ہوں میں سنی ہوں میرا اہل تشریف سے صرف ایک علائنس ہے ملک کی بہتری سلامتی حتاد بین مسلمین کے ناتے میرے ان سے جا جا لیکن مولا کا کرم ہے مزفر آباد پشاور چاروں صوبوں میں گیا ہوں مجھے سر میں تو پیڑ ہو سکتی ہے مجھے بخار تو آ سکتا ہے مجھے کھانسی تو آ سکتی ہے لیکن آئے دن تک میرے پاؤں میں گرمی ہو سردی ہو ایک کیل کانٹا پھنی ہے اس کا مولا حضور پاک سکرن علیہ نے پاک کے صدقے اللہ آپ کے بھی کرم نوازی فرمائے میرے بھی بکر آئے میرے دیکھنے والوں سے بھی مولا کرم نوازی میرے دوستوں پر کرم مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی مجھے کوئی کچھ بھی نہیں اچھے تیری گرمی میں آپ جب سرکیں ایسے اپنا وہ تپشتے ایسے گرم ہوئی ہوتی ہیں تو کس طرح آپ چل لیتے ہیں کبھی آپ کو تپش محسوس نہیں ہوئی پاؤں میں جب مال روڈ پہ ہوتا ہوں گرمیوں میں وہاں صافی فوٹوگرافر میڈیا ذرات کھڑے ہوتے ہیں وہ جو مجھے دوسرے شارہ کرتے ہیں یہ نہیں وہ میں اسے گلے ملے گئے میں اسے پیار کرے گئے وہ کہتے ہیں اب ہم اس کو بلا رہے ہیں آپ دیکھو یہ مال روڈ کیسے کراس کرے گا ایک سرے سے دوسرا خیر میں اللہ کا نعرہ لگاتا ہوں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلامو غلامو رسول پاک سلام کا غلامو میں روڈ پر راست کر جاتا پاؤں تو لگتا ہے جیسے آپ کے لوہے کے بن گئے نہیں لوہے کے نہیں بن گئے ابھی یہ ابھی پندہ دن دن پہلے یومِ قدس ریلی تھی پریس کلاب سے فلیٹی ہوتل آپ یقین کریں شیعہ علماء کونسل علامہ قبلہ سید ساجد علی نکوی اور راجہ ناصر عباس جو وعدہ مسلمین کے صبرہ ان دونوں کی طرح سے مجھے دعوتی ہے ایک ناصر عباس سے دعوتی ایک پریس کلاب میں جب پریس کلاب پہنچوں تو لوگ مجھے دیکھ رہے تھے میری بیگم نے کہا پیت صاحب بڑے گرم ہے بڑے ننگے پاؤں بڑی گرمی ہے میرا یہ چار ہزار پہ کا زہوٹ ہے اس نے مجھے ایک کمیز دے دی میں نے کمیز کے بازو کو پکڑ کے نہ ادھر زمین پہ رکھ کے نہ تو میں اوپر کھڑا ہو گیا لیکن مجھے سکون تھا جب ریلی چلی تو زہر ہے میرے کپڑے میرے پاؤں سے کھسکنے ہیں میرے پاؤں سے کھسکے میں وہاں سے فلیٹی ہوتل تک پیدل گیا ہوں میں واپسی جب میں دس بجے گھر پہنچا ہوں تو مجھے بخار ہو گیا میرے پاؤں سے ہو ج گئے تین دن چار دن میں بڑی تفش میں تھا اللہ نے کرم کیا ہے میرے پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے ہیں اور مجھے نزلہ کھانسی زکام جو بھی تھا ہسٹم بالکل مولا کا کر رہا ہوں میں آپ بھائیوں کے صدقے اللہ کے صدقے مولا علی مشکل کشاہ کے صدقے میں ہسٹم بالکل تندرست ہوں اچھا گرمے بھی آپ جوتا استعمال نہیں کرتے کسی جگہ ستارہ ستارہ میں اب ازہان ہوئی ہے میں نے زہر سنجے بوزو کے لیے جانا ہے وہاں تک تو مجھے اجازت ہے نا واش روم تک لیکن واش روم کے بعد جب میں اوپر گھر جاتا ہوں میں نگے پہنچ جاتا ہوں آگے میری بیگم نے پانی یہ وہ سارا نظام کیا ہوتا ہے وہ گرم پانی سے میرے پاؤں دلاتی ہے وازلین لگاتی ہے لیکن یہ دیکھ لے یہ میرے پاؤں کی حالت ہے اللہ کا کر رہا ہوں مولا علی مشکل کشاہ کے صدقے آپ دوستوں کے صدقے بھائیوں کے صدقے اس ملک کے صدقے آپ دیکھو نا کرونا آگیا کرونا آگیا ٹیڈی ریل آگیا اب دیکھو لو ٹیڈی وہ بھی کھا رہی ہے وہ فصلوں کو کھا رہی ہے جن کو ہم نے کھانا ہے وہ سبزیوں کو کھا رہی ہے اب کرونا ہے ہر دوسرا ہے بندہ جو ٹی وی میڈیا بتا رہا ہے ہر گلی میں پورے پاکستان میں گلی گلی کریے کریے کرونا ہے لیکن اللہ کا کرام ہے جنہیں ہمارے بائی شہید ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہوں دیکھو نا جہاز ہے تیار اس کو پتا تھا ہمارے ساتھ ہماری یہ موت ہونی ہے ہم ایسے شہید ہونا ہے کنی بڑی تدار نوے چالی پسات جنہیں بندے تھے اور کنے وہ شہید ہو گئے ہیں اسی طرح میں خیر مانگتا ہوں اپنے ملک کی اپنے وطن کی اپنے پاکستان کی پاک فوج کے صدقے پاک پولیس کے صدقے یہ لوگ نہ ہو تو ہمیں کے ساتھ کے گلی والے نہ پچانے اور مودی تو ہمیں گھر میں آگے ہمیں مار دیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تحریر کے ذریعے آپ کو یہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر رہے ہیں آپ نے اپنی ایک یونین بنا لی ہے آپ کے ایک جماعت بنا لی ہے تو کہا یہ کتنی سچائی ہے آپ یقین کر لیں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے نمازیں پڑھنے والا جمعہ پڑھنے والا ان کے ساتھ کھانا کھانے والا اور میں ایک ہراول دستہ تھا اور آپ ایسے ٹیم یقین کر لیں نہ میری یہ جگہ زاتی ہے اور لا الہ اللہ مرسول ہے نہ میرا بینک اکاونٹ ہے ہاں ایک لاکھ دو لاکھ پرویز ملک تھے مسلم لی کے دور میں انہیں کہا پیر صاحب کیا ہالہ کو رنگ روگن کرالو کو ٹیلیں لگو انہیں نے یہاں آکے مجھے دو لاکھ روپے دیا دو مینے بعد میرا دو لاکھ ختم ہو گیا اب یہ میری ہوائی روزی ہے کیا ہے آپ آئے ہیں اگر میں آپ کے ساتھ دکھ سک کروں گا آپ کے دکھ سک میں پیش آؤں گا آپ کا میں سارا بنوں گا تو زہر ہے جب آپ کو بینفیٹ جائے گا تو دو چار پائیں دس ہزار پر آپ ہی میرے ڈیرے کے لیے نظر اللہ نعاز حسین وہ دے دیں گے ابھی ماہ رمضان کا مینہ ہے میرے بینک میں نہ پیسے تھے نہ میری جیب میں دس ہزار پر آتا میں نے ماہ رمضان کا مینہ پورا سہری افتاری یہاں تھڑے بے بیٹھ کے حافظ تیار محمود شرفی صاحب ہیں پاکستان ان کو فون کیا انہیں تین پیکٹ بیج دیئے اپنا اسی طرح پیر ناظم حسین شاہ صاحب ہیں یہ علماء مشاہ کے ترجمان ہیں ان کو فون کیا ہے ان کسی طرح سادیا سہل وہ ظاہری بات ہے اسی تحریک کی وجہ سے میں بزاتے خود کچھ نہیں ہوں وہ کہتے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہ ہمیں بھی چاہیے اب نہ کسی کے پاس ٹیم ہے نہ کسی کے پاس حمت ہے نہ کسی کے پاس جذب ہے اب آگے کہ آپ کا کیا لائے حمل ہے کہ جب تک یہ چیز نہیں ملتی تو آپ اس طرح ہی ساری زندگی میں انشاءاللہ یہ جو کتی جلائی آ رہی ہے میں آپ کو پرسنل دعوت دوں گا اپنے پورے میڈیا کو چینلز کو اخبارات کو اور دوستوں کو سیاستدانوں کو حکومت کو اپوزیشن کو تاجنوں کو اور ایمان اقاف کے بعد ٹھیک ہے میں رش نہیں کروں گا میں کرون نہیں کروں گا دو چار پانچ بندے تو میرا حق بنتا ہے نا میں وہاں درنہ لگاؤں گا اور اکتی جلائی کے فوری اگلے دن میں اپنا اعلان کروں گا اب آگے میں نے کیا کرنا ہے اچھا آپ کالے سوٹ تو کافی زیادہ آپ کے پاس ہوں گے آپ کوئی گفٹ لے گیا تھا ابھی ایت میں مجھے چار سوٹ آئے ہیں ماہ رمضان میں چار پانچ سوٹ آئے ہیں تو ڈیلی یہ میں سوٹ بدلی کرتا ہوں ڈیلی ڈیلی میں سوٹ بدلی کرتا ہوں صبح میری بیگم پناتی ہے آپ نے کہا تھا بلکل بلیک اس میں تو کچھ یہ کلرز بگرہ آ رہے ہیں نہیں کلر نہیں آ رہے یہ تیکھو ڈیزین ہے وہ تو ویسے سیاہ لباس ننگے پاؤں یہ تو میرا تکیا کلام ہے میرا کوڑ بڑھا ہے یعنی کہ میں جب تک وہ نہیں ملیں گے سیاہ لباس ننگے پہ میں اپنا اتجاجی مانچ کروں گا ناظرین پیر ایسے جعفری صاحب مارے ساتھ موجود ہیں وہ کہتے ہیں جب تک نالانے پاک باز زیاب نہیں ہو جاتے ہیں ان کے ملزمان پکرے نہیں جاتے اس طرح سیاہ لباس اور بغیر جوتے کہ وہ اپنی تحریک جاری رکھیں گے اسی کے ساتھ اپنے میزمان حافظ خورم شہزاد کو دیجی گا اجازت اللہ ننگے بان